اب جس کا عامال نامہ اس کے دھنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اے عامال پڑھئیے مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا یعنی اونچے باغ میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ جو عامال تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو ان کے عوض مزے سے کھاؤ اور پیو اور جس کا نامہ اے عامال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا عامال نامہ نہ دیا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے اے کاش موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا مجھ سے میرا اقتدار جاتا رہا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ دو اب اسے دوک پہنا دو پھر دوزک کی آگ میں اسے جھونک دو پھر زنجیر سے جس کی لمبائی ستر گز ہے جکڑ دو یہ نہ تو اللہ عظمت والے پر ایمان لاتا تھا اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے کی تردیب دیتا تھا سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست نہیں اور نہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے سوائے زخموں کے دھوون کے جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا